بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آ گیا وہ شہکار جس کا تھا انتظار یہ نہیں چھے ججوں کا خط اور چھے ججوں کے خط کے اوپر فل پورٹ کا اجلاس اور فل پورٹ کے اجلاس کے بعد وزیراعظم سے ملاقات مزیراعظم سے ملاقات کے بعد پھر فل پورٹ کا اجلاس اور اس دوران جو تیپ آیا تھا وزیراعظم اور وزیراعظم کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان کے درمیان وہ یہی تھا کہ ایک سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل لیا جائے جو ان چھے ججوں جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جج ہیں جنہوں نے انظامات لگائے ہیں سنگین قسم کے کہ ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ ان کی نہ کوئی پردہ داری باقی رہی ہے نہ کوئی پرائیویسی باقی رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کے بگ کیے جاتے ہیں جاسوسی کی جاتی ہے ان کے بیڈ رومز تک کمپرومائزڈ ہیں یعنی کہ کسی ایک جڈ صاحب کے گھر کی رینومیشن ہو رہی تھی تو لائٹ میں سے کوئی یو ایس بی بھی نکلی اور کوئی سم بھی نکلی اور پتہ نہیں کیمرہ بھی نکلا کیا کیا کچھ نکلا اور کچھ ویڈیوز ہیں جس جو ویڈیوز ایک لوگ کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں جاج صاحب ہیں ان کی بیگم ہیں جنہوں نے سونے والے جو ملبوسات ہیں وہ پینے ہوئے ہیں اور وہ بیگم شاہبہ جو ہیں وہ مطلب جو سونے سے پہلے تیاری ہوتی ہے کہ وہ بالشال کر رہی ہیں جاج صاحب جو ہیں وہ ریموٹ اسی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو کہیں پر ان کی کسی نے بنائی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے حساس ادارے یہ والے کام کر رہے ہیں اور یعنی یہ دباؤ میں لانے کی کوشش ہے ظاہر ہے میں نے کل بھی ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ایک جگہ کے اوپر کہ اگر آپ کی کوئی اس طرح کی ویڈیو کوئی کسی قسم کی آپ بیٹھ کے اپنی بیگم کے ساتھ یا اپنے بیڈروم میں آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ نماثل یا عبادت کر رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کی وہ والی ویڈیو جو آپ کے بیڈروم کی ہے وہ آپ کی ریکارڈ شدہ ویڈیو آپ کو بجھوائے تو یہ دھمکی ہے اور دھمکی یہ ہے کہ بھائی تم جو کچھ کرتے ہو ہماری تم پہ نظر ہے ہم تمہاری سرولنس کر رہے ہیں اور تمہاری اوپر ہم آنکھیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا جو ہے یعنی ایک تو یہ خیال ہے دوسرا کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ ان کی بیگم نہیں ہے دونوں صورتوں میں یہ بات جو ہے اس طرف سے قابل اعتراض نہیں ہے اس طرف سے قابل اعتراض ہے یعنی جس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ جانے اور وہ چار دیواری کے اندر جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے یہ تو کسی کی دیواروں کے اندر تک جھانکنا کسی کے گھر کے اندر جھانکنا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا یہ تو اللہ اللہ کے رسول نے نہیں اکم دیا ناپسند کیا گیا ہے وہاں پہ بھی اور وہ جو ہے نا ہمارے ہاں جو حدود آڈینس ہیں اس کے بارے میں جوش ملی عبادی صاحب نے کہیں پر یہ باری بات کی تھی کہ اسلام میں جو حدود کے قوانین ہیں اس میں کسی بدکاری کی سزا نہیں ہے اسلام دیتا بلکہ اسلام بے وکوفی کی سزا دیتا ہے یہ انہوں نے ذرا لائٹ سے سٹائل میں بات کی تھی تو اسلام تو جناب اتنی پرائیویسی کا قائل ہے اور دنیا کے جو محضب ممالک ہے وہاں پر بھی پرائیویسی کا اسی طرح خیال رکھا جاتا ہے اور اگر کسی کی سرولنس مقصود ہو تو اس کے لیے پہلے اجازت لی جاتی ہے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے وہ پارلیمنی کمیٹی ہوتی ہے ڈیفنس کمیٹی ہوتی ہے وہ غور و خوز کرتی ہے پھر معاملہ جو ہے وہ بعض ممالک میں تو عدالت سے اجازت لینی پڑتی ہے ظاہر ہے کہ یہ جس کی ویڈیو بنانا مقصود ہو جس کی جسوسی کرنا مقصود ہو پہلے جو پروسیکوشن ہے جو سٹیٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی مواد اس طرح کا ان کے سامنے رکھتی ہے عدالت کے سامنے یا پارلیمنی جو کمیٹی ہوتی ہے نگران کمیٹی اس کے سامنے جو بھی جس معاشرے نے اور جس ریاست نے اصول تیع کیا ہوا ہے اس سلسلے میں لیکن کوئی نہ کوئی اصول تیع ہے وہاں پہ تو اور اسی طرح کا تیع ہے کہ ایک غیر تھرڈ پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ مواد کچھ اس طرح کا دیتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ملکی مفاد یا کسی جرائم میں ملوث ہے اور اس کی ہم نے تھوڑی سی جسوسی کرنی ہے اور یہ یہ جسوسی کا پیرامیٹر ہے یہاں یہاں تک ہم نے کرنی ہے اور وہ اجازت مل جاتی ہے ان کو تو یہ مادر پدر ازادی نہیں ہے حساسداروں کو یہ اپنی جگہ پر بات درست ہے تو برحال ان چھے ججوں کا یہ والا استدلال ہے کہ جی کہ یہ والے کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اور ایک جج کے کسی قریبی عزیز کو ان کے برادر نے اس بیٹی کو اٹھایا گیا تھا اور پلیس نے مرضی کا مقدمہ چلوانے اور مقدمے کا مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے ان کے اوپر اس طرح سے دباؤ بنائے تھے تو یہ جو بھی معاملات تھے ان سارے الزامات کی تحقیقات کے لیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ یا فل کورٹ جلاس میں تیہ ہوا تھا وہ وزیراعظم صاحب نے اندیا دے دیا تھا آج کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور جناب جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ یا ان پر مشتمل یہ بن گیا ہے کمیشن اب یہ کمیشن بننے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا تھا نہ صرف اس کمیشن کو مسترد کیا تھا بلکہ یعنی ابھی نام کا بھی نہیں پتا تھا بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی جو واضح اکثریت کے ساتھ جو فیصلہ تھا اس کو بھی مسترد کر دیا تھا کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے اور بہت سے لوگوں کی اطلاع یہ ہے کہ جو فل کورٹ کا اجلاس طلب کیا تھا جن چھے ججوں نے خط لکھا ہے ان سے جب ملاقات کی تھی تو جو پندرہ جج ججوں میں سے چار ججوں نے اور چاروں کا تعلق جو ہے وہ تین کا تین کا لہور سے ہے باقی چاروں یعنی جو ایک بچتے ہیں وہ ان کا تعلق لہور سے تو نہیں ہے لیکن لہوری گروہ ضرور کا جا رہا ہے تو وہ جو چار جج صاحبان ہیں میری اطلاع ہے یہ میرے جو ذرائع بتاتے ہیں وہ جناب جسٹس منیب اختر صاحب ہیں نہیں یار جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں یہ بھی کراچی سے ہیں مافی چاہتا ہوں یہ دو جج جو ہیں ان میں سے لہور سے ہیں جسٹس شاہد بحید جسٹس آئیشہ صاحبہ آئیشہ ملک نام ہے نا ان کا وہ اور جسٹس آتر من اللہ صاحب یہ چار کے قریب جو ہیں یہ بلکہ چار قریب نہیں چار جج جو ہیں ان کا اختلاف تھا باقی واضح اکثریت نے یہ فیصلہ دیا تھا گیارہ چار سے یہ فیصلہ تھا فول کورٹ اجلاس میں کہ جو جج صاحبان ہیں ان کے خط کے اوپر کمیشن بننا چاہیے اور ایک ریٹرائیڈ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے ان پر یہ کمیشن مشتمل ہونا چاہیے اور اب اس کی گیارہ ججوں نے پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچا کیوں سوچا یہ کیوں فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کی برائے راست اس میں مداخلت نہیں کرنی باقی جو چار جج ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں وان ایٹی تھری کے تحت جو ہے وان ایٹی فور کیا سب سیکشن تھری جو ہے اس کے تحت یا سو موٹو جو آپ کہلیں کہ انفاد ایامہ کا کیس قرار دیتے ہوئے اس خط کو پیٹیشن میں بدل کے اس کے اوپر ہمیں سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ہیرنگ کرنی چاہیے اب جو دنیا کے سنجیدہ ممالک ہیں یوں کہلیں جہاں پہ جورسپورڈن جو ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے وہاں پر برائے راست اس طرح کے جو مقدمات نہیں سنے جاتے یہ رواز نہیں ہوتا کیونکہ آپ ایک دو فورم جو ہوتے ہیں وہ ان کو ان سے چھین لیتے ہیں کسی بھی ایک بندے کا حق مر جاتا ہے تو بڑا اچھا فیصلہ ہوگا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کمیشن بنایا ہے کمیشن جو ہے وہ اپنی سفارشات لکھے گا اپنی فائنڈنگ دے گا حکومت جو ہے وہ اس پر پابند ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے جلاس کی روشنی میں کہ فیضاباد دھرنا کیس کے پیرا نمبر اس میں دیئے گے فیصلہ ہے کہ پیرا نمبر ففٹی تھری میں جو ہے وہ جو رہنما اصول یا جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس پر پارلیمان قانون سازی کرے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے باقیات نہ ہوں تو اگر کسی نے یہ بھی جو وفاقی وزیر قانون ہے آزم نزیر طارد صاحب انہوں نے بھی یہ باری بات کہی تھی کہ اگر اس پر کوئی ایکشن ڈیو ہوا جو سجیسٹ کیا گیا وہ ایکشن بھی لیا جائے گا اور اب اس کے ٹی او آرز آنا باقی ہیں تصدق جلانی صاحب جو ہیں اگر آپ ان کو جانتے ہوں تو تصدق جلانی صاحب کے بارے میں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تصدق جلانی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں جب ایک عام جج تھے ان دنوں میں وہاں پر کورٹ رپورٹنگ کرتا تھا بڑے سنجیدہ یہ آدمی تھے اور ان کے انہوں نے ایک ہمیرا نامی جو ہے ہمیرا بٹ میں رہا ہے ان کا نام تھا نہیں ہمیرا ہمیرا نام تھا ان کا ہمیرا ہاں تو وہ ایک لو میریج کیس تھا وہ ایک رکن قومی اسمبلی کی بیٹی تھی انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ ایک شخص سے جو ہے ایک نکاح کر لیا تھا تو وہ ان کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہمیرا کا نکاح پہلے ہوا ہوا ہے تو برحل وہ کیس جو ہے وہ صدق جلانی صاحب نے سنا اور جن دنوں میں پہلے دن لاہور ہائی کوٹ میں رپورٹنگ کرنے گیا تھا جن دن تو میں یہ کیس میں نے کور کیا تھا بڑا لمبا چلا تھا تو صدق جلانی صاحب جو ہیں وہ گھلنے ملنے والے جج نہیں ہیں سوشل لائزنگ ان کی نہ ہونے کے برابر ہے انہوں نے ان ججوں میں شامل تھے بلکہ میں آپ کو ایک پاکستان کے ایک بڑے کوٹ رپورٹر ہیں میں ان کا آپ کو ٹویٹ جو ہے وہ اپنی بھی میں گواہی آپ کو دھوں گا کہ میں نے ان کو کس طرح کا پایا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک دلچسپ واقعہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں عبدالقیوم صدیقی صاحبہ انہوں نے لکھا ہے ٹویٹ کیا ہے کہ جنرل پریز مشرف نے جب دو ہزار ساتھ میں عدلیہ پر دھاوا بولا تو تصدق جلانی بھی شکار ہوئے تھے جسٹس تصدق جلانی ایک دھیمے مزاج کے جج ہیں افتخار محمد چودری کے بعد چیف جسٹس پاکستان بنے جنرل پریز مشرف کے تین نومبر دو ہزار ساتھ کے ایمرجنسی پلس کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دینے والے بینچ کا حصہ بھی تھے بعد ازاں جب جنرل پریز مشرف نے اکتیس جلائی دو ہزار نو کے فیصلے پر نظر سانی دائر کی تو اس وقت تک یہ چیف جسٹس پاکستان بن چکے تھے اور اس بینچ کے سربراہ تھے جس نے جنرل پریز مشرف کی نظر سانی مسترد کی جسٹس جلانی انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس میں بھی کلبوشن کیس میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں دو ہزار ساتھ میں جب ججوں کو معذول کر دیا گیا تو اس دوران فاروق نائک فارمولا کے تحت سپریم کورٹ میں واپس آنے والے ججوں کی پہلی لوٹ میں شامل تھے ان کی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے فیصلہ کو مقامی اور بینر قوامی سطح پر سرہا گیا تھا اب دیکھئے کہ ایک مخصوص جماعت کے ٹرول ان کی کیسی کردار کشی شروع کریں گے اور یہ کردار کشی ایک طرح سے شروع کی بھی جا چکی ہوئی ہے تو باقی جو ہے آہ یعنی اگر میں آپ کو یہ والی بات بتاؤں کہ صدق جلانی صاحب کی تعریف میں زمین اسوان کے کلابیں ملانا مقصود نہیں ہے میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ یہ آہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ میں اس وقت خاصا نوجوان رپورٹر تھا تو یہ جو کوئی ہمیں خبر خبر کاؤ کی معاملہ رپورٹروں کو درپیش ہوتا تھا تو یہ جو صدق جلانی صاحب ہیں یہ ذرا تھوڑا سا لائم لائٹ میں آنے سے گریز کرتے تھے جنرلسٹوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے گریز کرتے تھے میں نے بڑی تاب سے تو ایک کوئی ڈینر تھا یہ لاہور ہائی کوٹ بار کا ججز بھی اس میں شامل تھے ہم میں اور صحیح جو صاحب ہم اس میں شرکت کرنے جا رہے تھے کرنی تھی تو دوپیر کا ٹائم تھا تو میں نے ایک گاڑی دیکھی ججز گیٹ کی طرف تو وہ ہم تو سو لیتے پھرتے تھے نا کی چاہ رہا کی ہو رہا تو وہ ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی تھی تو وہ میں نے پروٹوکول والوں سے پوچھا میں گئے کہ جج دی گڑی رہا نا صدق جلانی صاحب اسلام با دوارے سے ایکسیڈنٹ ہویا میں کہا بچے گئے اپنے نے بچے گئے بالکل خیر ہے نا بالکل ٹھیک میں کہا چلو ٹھیک میں جناب میں تب این این ای میں تھا ایک نیوز جنسی تھی میں نے خبر بنائی اور خبر دے دی تو جج صاحب ملے ہمیں شام کو ہم بھی یہ سپہر کا باقیہ ہے اور تب تک یہ ایک ٹی وی شوی نہیں تھا نا یہ بہا ٹی وی شوی نہیں تھے تو جج صاحب جو ہیں وہ بڑے سکون کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور باتے شاتے کریں جج صاحب کیا حال ہے تو بڑے نا ہونا نا پہ تولے انداز میں جیتی اللہ کا شکر ہے جج صاحب وہ گڑی کی میں مری جج آپ کو کیسے بتا میں کہا پورے پاکستان نو بتا میں کہا انتانو تجھے راڑے فون نہیں نہ سن لے میں کہا انتانو پورے پاکستان تو فون آنگے کہ جج صاحب کی ہو گیا تو جج صاحب کیوں ہے نا وہ او می گاڈ او می گاڈ یوں کر کے انہوں نے سر پکڑ لی تو انہوں نے شریف آدمی تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خبر واپس لو برنا تو جاجتوں میں یہ بھی کہتے ہیں یہ خبر کیسے چل گئی خبر واپس لیں برحل وہ پرانی یادیں ہیں پرانی باتیں ہیں تو قصہ مختصر صدق جلانی صاحب کے ایک قریبی عزیز بھانجے ملتان سے طالبان کے آتھوں دہشت گردوں کے آتھوں اٹھائی بھی گئے تھے ان کا رشتہ داری ہے یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ اور دور پار کی تو برحل یہ بڑے نکے جج ہیں اور ٹینشن لینے ملے یا کہلیں کہ پریشر لینا ان کی فطرت میں شامل نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ روایت سے ہٹ کے شاید اس دفعہ فیصلہ جو ہے یا کمیشن کی جو فائنڈنگ ہیں وہ آئیں گی تو باقی جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا حامد خان صاحب ایک سیزنڈ جو ہیں وہ اب تو خیر لا مکر بھی ہوں گے میرا خیال ہے سینیٹر مدخب ہو جائیں گے یا ہو گئے ہوں گے وہ ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن وہ وکیل بہت بڑے ہیں اور وہ ان مقلہ میں شامل ہیں جو جن کا احترام بہت ہے یعنی مقلہ برادری میں بار اور بینچ دونوں طرف تو ان کو اب ان کی ایک مسئلہ ہے کہ اب ان کی ایک سیاسی جماعت بھی ہے لیکن حالانکہ وہ سیاسی جماعت میں بھی اپنی اصولی بات کیا کرتے تھے یہ وہی حامد خان صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ پر ایک کتاب بھی لکھی تھی اور اس کتاب میں جسٹس افتخار محمد چودری افتخار سیند چودری جو ہیں وہ فواد چودری صاحب کے چچا جب چیف جسٹس لاہورہ ایک وٹ ہوتے تھے تو ان دونوں کے باقیات لکھے ہیں اور ان کا نام لیے بغیر انہوں نے لکھا کہ فواد چوئی صاحب نے کتنی کرپشن کی تھی اپنے چچا کے ساتھ مل کے تو اپرائٹ آدمی ہیں پھل کے بات کرتے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کمیشن کو مصرد کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی کہ یہ کمیشن جو ہے یہ اس کی بجائے سپریم کورٹ کو کہ پانچ رکھنی لارجر بینچ کو اس کی سماعت کرنی چاہیے تھی اب یہ گیارہ ارکان اور گیارہ چار کا فیصلہ تو وہ سماعت کیوں کرنی چاہیے تھی کیوں نہیں کرنی چاہیے یہ اب میرا خیال ہے کہ وقت گزر چکا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس پر سارا گن ڈالنا ہے اور اس کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گی اس کے اوپر انہوں نے یقین نہیں کرنا اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو چھے جج ہیں وہ بھی اس کمیشن کی فائنڈنگ کے اوپر اپنے اتمنان کا اظہار نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ میرا یہ گمان ہے میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ پولٹکس ہو رہی ہے یہ سیاست ہو رہی ہے یہ عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لگائے جائیں اولاد بندیوں چار تجزیہوں دو جاجہ پیچھے باقی بچے رہے ہیں اب چھے اب اکثریت تو آپ لوگوں کی تو برحال ان کی مرضی ہے یہ عمران خان صاحب کو بچانے کی آخری کوششوں میں سے ایک کوشش ہے باقی میرے پاس آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے کو بڑی زدبردست ہے کہ عمران خان صاحب سنا ہے کہ جیل میں دیواروں سے اب خطاب کیا کرتے ہیں اور کیا 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 کرتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے اگلے ویلاغ میں فیل وقت اتنا ہی بہت بچے